بیوی کے عصاف اچھی زندگی گزارنے کے لئے عورت میں چند خوبیوں کا ہونا قیال کیا جاتا ہے یعنی ہونی چاہیے پہلی خوبی مثلا پہلی خوبی دیندار ہونا اور یہی بنیادی خوبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت حاصل کرو اور اگر وہ بے دین ہوگی تو اپنے شہر کا دین بگاڑ دے گی یعنی وہ شہر کی مددگار نہیں بنے گی بلکہ اس کو تنگ کرے گی اور اس کو دین سے دور کر دے گی اس کے اچھے رادوں میں اچھی سوچوں میں خلل ڈالے گی اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی یعنی اسے ڈومینٹ کرے گی اور اگر وہ غیریت کی راہ اختیار کرے گی یعنی علوف ہو جائے گی یعنی یہ کہ شہر میں اس کی کوئی ایسی دلچسپی نہیں تو وہ ہمیشہ مسئیبت میں رہے گا اور اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی یعنی اسے اپنے شہر میں انٹرسٹ نہیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے حقوق کہاں سے ادا کرے گی تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شہر کے حقوق ادا نہ کرے یا اس کی ضروریات پوری نہ کرے ایک طرح سے شہر مسئیبت میں ہے اور اس کی زندگی برباد ہے دوسری خوبی اچھا خلق ہے کہ بدخلق کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کسی بھی بدخلق کے انسان سے واسطہ پڑھنا اور خصوصاً بیوی ہو تو اس میں نقصان ہی نقصان فائدے کم ہیں تیسری خوبی حسن صورت ہے کیونکہ اسی سے تو شیطان سے بچاؤ ہوتا ہے اس لیے جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھ لینے کا حکم دیا گیا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن کی طرف توجہ نہیں کرتے انہیں اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کانی عورت کو اس کی بہن کے مقابلے میں پسند کیا کانی سے مراد جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ پوری طرح نہ ہو صحیح نہ ہو ناکس ہو یعنی لیکن یہ بات شاد و نادر ہوتی ہے عام تباہ اس کے خلاف ہے ہر کوئی ایسا برداشت نہیں کر سکتا امام احمد رحمہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا تاکہ ان کی بیوی ان کی زندگی کا مرکز نہ بن جائے وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی کر سکیں چاہتی خوبی حق مہر کا کم ہونا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح دو درہم حق مہر پر کیا تھا بہت پڑی لکھی بیٹی تھی جس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کیونکہ وہ ان کے شاگر تھے سعید بن مسیب کہ سعید بن مسیب آپ کو معلوم ہے کہ تابعی ہیں اور اس نے کہا تھا اپنے شوہر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں انہیں شادی کے بعد اگلے دن پوچھے کہا کہ استاد کے پاس جا رہا ہوں سیکھنے کے لئے تک کہا کہ میں سعید کا سارے علم آپ کو میں خود سکھا دیتی ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کے مہر گراہ نہ رکھا کرو جس طرح عورت کی طرف سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ برا ہے اسی طرح مرد کی طرف سے جہیز کا مطالبہ بھی اچھا نہیں یعنی اگر کوئی عورت زیادہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا حضرت جو ہے اس کو زیادہ بڑا برائیڈل گفت دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں اسی طرح حضرت اگر عورت سے کہے کہ تم بہت سی دعوری لے کر آؤ جہیز لے کر آؤ اپنے پیرنٹس کی گھر سے بہت سا مال لے کر آؤ گاڑی لے کر آؤ مکان لے کر آؤ اتنا زیور ہونا چاہیے تو یہ بھی بری بات ہے کیونکہ حضرت سفیان سوری نے کہا جب آدمی نکاح کرنے لگے اور پوچھے عورت کا جہیز کیا کچھ ہے تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے یعنی کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس کو تم اپنی بیٹی دے رہے ہو کیونکہ اسے بیٹی سے دلچسپی نہیں بلکہ کس سے ہے اس کے مال سے کہ وہ لے کے کیا آ رہی پانچویں خوبی کماری ہونا ہے کیونکہ شارہ نے اس کی تلقین فرمائی ہے یہ اس لیے کہ کماری عورت بنسبت بیوہ یا متعلقہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے کیونکہ وہ انڈیوائیڈڈ ہوتی اور اس سے بھی محبت پیدا ہوتی یہ انسانی فطرت ہے کہ پہلی محبوب ہوتی چھٹی خوبی یہ ہے کہ عورت ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس کی خواتین بلعموم صاحب اولاد ہوں ساتھویں خوبی نصب ہے اور وہ حقیقتن یہ ہے کہ عورت کسی دیندار اور نیک گھرانے کیوں نہیں پیرنٹس بھی اچھے ہوں نیک ہو تو اگر نیک ماں باپ ہوں گے تو انہوں نے کچھ تو نیک تربیت کی ہوگی یعنی کسی لڑکی کو اگر دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے والدین اخلاق کیسا ہے یا ان کا دین کیسا ہے آٹھویں خوبی یہ ہے کہ عورت اجنبی نہ ہو سٹرینجر نہ ہو جیسے مرد کو حکم ہے کہ عورت کو دیکھ کر نکاح کرے اسی طرح عورت کے ولی کو بھی حکم ہے کہ مرد کے دین اور اخلاق اور حالات کو دیکھے کیونکہ نکاح کے بعد تو وہ ایک طرح اس کی قیدی بن جائے گی تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر اس کا خاون فاسق یا بدتی آدمی ہوگا تو عورت پر بھی ظلم کرے گا اور اپنی جان پر بھی ظلم کرے گا یعنی اگر شوہر نیک نہیں تو عورت کے لیے بھی مصیبت ہوگا اور خود اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا یعنی گناہ کر کے غلط کام کر کے ایک آدمی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں اپنی بیٹی کا کس سے نکاح کروں تو کہا جو اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی متقی انسان سے اگر وہ اس کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا اور اگر ناپسند بھی کرے گا تو اس پر ظلم نہ کرے گا آتا ہے نا اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں سی میں بہت سی بھلائی تمہارے لیے رکھتے تو آج کا ہمارا لیسن تو پورا ہوا وافرد آمانان الحمدللہ رب العالمين